اس کا بارہ آزار بلے ہیں جی سستا پیکج آگ دینے والے تئیس کے صاحب سے بائیس تئیس کے صاحب سے بان جائیں گے جی وہ آپ انشاءاللہ میں تو سب کو یہی رقمنٹ کروں گا موکے پہ آئیں تاں کہ آپ کو کسی 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 ہم کا کٹا نہ رہے سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں جی ہریپر کی بکرہ منڈی کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آغاز کریں گے درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرلے چینل کو جو دوست نہیں ہیں ابھی تاک پیر کو نہیں جمعیرات کو لگتی ہے یہ منڈی ہے ریپر کی ٹھیک ہے جمعیرات کو ریپر کی منڈی ہے خالابات روڈ پہ لگتی ہے باقی بکریوں وغیرہ کے ریڈ صاحب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر وغیرہ بھی دے دوں گا جس بھائی کو جو جنور سمجھ آئے پرچیز کر سکتے تو سٹارٹ لیتا ہوں جی نوید بھائی کی بکریوں سے پتھے بھی کچھ میرے شاہد سے ہیں پہلی مرتبہ تو پتھے بکری گئیں ہم ایک سی اس مرتبہ دیکھتے ہیں کیا مال ہے تو جو بھی پھر آپ کو سمجھ جائے تو آپ ان سے رابطہ کر لیں اسلام علیکم نوید بھائی کیا حال ہے شکر الحمدل جیتی ماشاء اللہ سے لاس ٹائم تو بڑا اچھا مال لے کیا تھے تقریبا میرے شاہد سے سارا مال آپ کا نکلی چکے ہیں اس مرتبہ بس دو ہی رہتی ہیں میں سے باقی نیا مال ہے کتنی ٹوٹل پتھے بکرے کتنے ہیں آج گیارہ پتھے ہیں ایک بکرہ ہے چھوٹا سا اچھا ایک چھوٹی سی اس کے لاوہ پتھے چلے سٹارٹنگ میں نمبر بتا دینا اپنا اور تین چار بکری ہیں نمبر بتا دی سٹارٹنگ نمبر زیرو تین سو اٹھالیس نو سو چھاٹھ پینٹالیس ترہتالیس سٹارٹ پتھوں سے لیں گے بکریوں سے جس طرح آپ کے سٹارٹ پتھوں سے لیں جو سب سے سستا ہے سٹارٹ اس سے لیں گے اچھا سب سے سستی آگئی ہے ماشاءاللہ سے بچی تقریباً تین ایک مہینے کے دائی دین مینے کی ڈیڑھ دو مہینے کے کھانے والی ہے نا ڈودھ والی تو نہیں ہے دودھ پلائیں تو اپنی مرضی سے پلا سکتے ہیں پیسے کتنے اس کے اس کا بارہ آزار بارہ آزار بے لیں جی سستا پیکج آگے دینے والے بارہ آزار کی فیمیل ہے نا دوگلی ٹیڈی ہے لیکن بڑی پیاری ماشاءاللہ سے ککھے کلر میں بارہ آزار روپے میں مل جائے گی آپ کو ہے بھی صحت ماند ہے کمزور بغیرہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ کلر بڑا خوبصورت ہے پاٹھ ہے پاٹھ ہے جی گلابی میں آ رہی ہے اور یہ بکرا ہے یہ تقریباً بکرا تین ایک مہینے کا اور دائی دین مہینے کی یہ بھی ہوگی بکرا ٹیڈی میں آ رہا ہے جی دوگلہ دوگلہ ٹیڈا ہے اور یہ بھی دوگلی میں آ رہی ہے لیکن خوبصورت ہے گلابی اب لگ میں جوڑی کے کتنے پیسے ہیں جوڑی کا سر پہنٹی سار پی ہے اس میں گنجائش ہوگی گنجائش ہو جائے گی یہ پٹھ ہے اور یہ بکرا ہے بکرا ماشاءاللہ صحت میں بھی ٹھیک ہے کارٹو کے لیے آسے بھی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اکیلا بکرا لے کتنے کا ملے گا پٹھ اکیلی لے کتنے کے ملے گی اکیلا بکرا سترہ ہزار کا ملے گا اور پٹھ یہ سولانگی مل جائے گی اور اس کے لوا یہ تینوں ایک جیسے ہیں ان کے ایک سار دینے ریٹ یہ ان کی بڑی بھی ہے یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ مال اس طرح کا کوئی مال ہے نہیں یہ فام کا مال ٹھیک ہو گیا یہ دوندی ہے دو داند پٹھ ہے یہ کروسیں کے قابل ہے دوگلے میں آ رہی ہے یہ اس کے علاوہ سیم کلر میں یہ کھیری بچی ہے دقریباً آٹھ داس مہینے کی یہ دقریباً چھ سات مہینے کی وہ آٹھ داس مہینے کی یہ دوندی ہو جکی ہے یہ اگر پٹھے بین تینوں کی اگر ڈیمانڈ کریں کیا ہوگی اور ان دونوں کی علاق کیا ہوگی ان دونوں کی اگر کھیر بھی لے نا ان کا بیالیس ازار ڈیمانڈ ہے گنجائش ہو جائے گی اور یہ بھی سات اگر پٹھے میں کوئی ڈالے تو پھر کتنے کتنے کی بنے گی اور اس کی ڈیمانڈ چوبیس ہے چوبیس ہے کے لیے گی اور اس میں کنسیشن ابھی یہ آپ اندازہ لگا لیں چھ بیس اور چالیس کتنا ہو گیا چھ بیس اور چالیس چھا سٹھ چھ buen سے چھتھ سٹھ تو اگر کوئی کوئی پٹھے کے ساپ سے لے گا تو ساٹھ کا ہو جائے ساٹھ کے بیس بیس کے ساپ سے بیس بیس کے ساپ سے مل جائیں گی تیتیاں کام آ جائے گا اس میں بھی کنسیشن کر دیں گی اس میں بھی کمی ہو جائے گی دیکھ لیں سپیشل ریٹ ہے بڑے مناسب ٹھیک ہے ابھی آپ دوستوں کی یہ آپ کارٹو میں بھی لے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ حصیت میں اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پتھیں سنبھالنے والی ہیں اپنے علاقے کے صاحب سے بہت اچھی چلیں گی یہ یہ ابھی آپ لیں گے چھے مینے سنبھالے بریڈر چھوڑیں اس کو ابھی بھی کراس کروا سکتے ہیں آپ دوندی ہو چکی ہے کوشش کرنے پر جو بھی لگوانی ہونا دو داند کر کے آگیا پھر اس کے علاوہ یہ بھی دکھا چکے ہیں لاس ٹائم والا بیتل جو دکھائی تھی لاس ٹائم وہی سیم ایڈوانڈ ہے وہ جو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی بتائی تھی بتیس بتیس اس کی بتائی تھی جو نیو ہے جو ان کو دکھا دو بیتل میں یہ فیصل آبادی دونوں ٹھیک ہے اور یہ دو یہ کھیری ہے یہ دو دانتی یہ بھی یہ بھی کھیری ہے دونوں ماشاءاللہ کھیری پٹھے ہیں اور شوک والا جو بندہ ہو اس کے لیے بہت بہترین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر ایسے معاملات میں ڈیلیں چیلے نہیں ہوتی پھر بارشوں کا سیزن جا رہا ہے بندی میں دوبارہ نہیں لے کے آئیں ورنہ اتنی اچھی چیز رکتی نہیں ہے اس کے بعد یہ سندھی کراس بڑی خوبصورت سیحت مانت پاتھا ہے ماشاءاللہ سے سب سے اچھی بات ہے جو سیحت من جانور ہوتا ہے اس کو پھر آگے جا کے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کمزور جانور لیں گے اس پر محنت کرنی پڑے گی اس کے پیسے اس کا چھبیس ہزار ٹھیک ہو گیا باقی یہ جو اوپل میں تھوڑی بہت تقریر کرتا ہوں صرف جو نیو شوقین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے باقی جو پہلے سے سمجھدار ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا ہے کوئی نہ مقابلہ کوئی نہیں یہ بھی تقریبا آٹھ نو مہینے کی دس مہینے کی بیتل کروس میں پیسے پیسے اس کا چھبیس چھبی ٹوینٹیس ایک چھوڑ دو پتھیں اچھی ہیں جی ماشاللہ یہ اگر آپ ساری پتھے پہ بھی لے نا ساری تب بھی لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لال چینی آگئی ہے بلکہ یہ کالی ڈبی دوندی ہے ساری ماشاللہ کھیری بچیاں ہیں اس کے پیسے اس کے پیسے بائیس ہزار بے آجی اور اس کے کھیری ہے جی ماشاللہ بیتل میں آ رہی ہے یہ کروس یہ میں آپ کو بتا ہوں ہمارے علاقے میں جتنا بھی مال آتا ہے نا پیوٹی میں کوئی نہیں آتا کیونکہ ادھر پیوٹی میں مال چلانا بہت مشکل ہے اگر آپ کو پیوٹی میں چاہیے آپ ان کو ایڈوانس پیمیٹ ٹوکن وغیرہ لگا کے پیوٹی میں بھی مال مگوا سکتے ہیں اس کے پیسے اس کا پچیس پچیس ہزار بے ماشاللہ میری سب سے خوبصورت پاتھ ٹھیک ہے پورے لال دلر میں یہ تقریباً ہوگی پانچ سے چھ مینے کی تقریباً ماشاللہ صحت مند بہت ہے دوسری پی ہے یہ دیکھیں کچھی کیری یہ دیکھیں شائننگ والی پیسے اس کے کتنے سپیشل اس کا اٹھائیس ہزار بے آہ اچھی چیز کے تھوڑے اوپر پیسے ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی اوپر نہیں اٹھیک ہے ان سے ازار دو ہی اوپر ہے لیکن وہ بھی آپ کو کمی کر کے دیں گے لیکن نبید بھائی ریٹ آپ کی ماشاللہ سے آج جو بڑے پسند آئے ہیں بڑے مناسب آپ نے ریٹ دی اگر پٹھے پر ایک ساز کو ساری پٹھے آپ سے لے دو چار چھے آٹھ دس اور بارہ اور ایک بکرہ ڈالے تیرہ بارہ پٹھے ہیں اور ایک بکرہ ہوتا ہے یہ اگر پٹھے پر آیا آپ سے کوئی لے اس میں یہ اٹھائیس والی بھی اور بیس والی بھی ساری کتنے کی بن جائیں گی تقریباً تیس کے صاحب سے بائیس تیس کے صاحب سے بان جائیں گی جی وہ آپ انشاءاللہ میں تو سب کو یہی رقمنٹ کروں گا موکے پہ آئیں تاں کہ آپ کو کسی قسم کا گلہ نہ رہے ٹھیک ہے موکے پہ آگے لیں گے تو پھر جانا آپ کو کسی قسم کا جانا گلہ نہیں رہے گا چیزیں صاحب ستری ہے ابھی تک اس میں جانا جانور کوئی نہیں ہے یہ ہے جی سارا مار ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ بکری ہے بکریوں کی طرف چلتے ہیں بکریوں کی کیاپ ڈیڑھ ہے سب سے پہلے بچوں والی دکھا دیں ہاں بچوں والی دکھا دیں یہ سندھی میں آ رہی ہے جی بکری کلر ماشاءاللہ سنگل کراچی سے آئی ہے یہ بکرا ہے جس کے ساتھ اور یہ پٹھ ہے ٹھیک ہو گیا لوکل کوئی بریڈر ادھر کا چھوڑا تھا تو یہ اس طرح کی بریڈ آئی ہے باقی بکری جو ہے نا یہ سندھی بریڈ میں ہے باقی آگے آپ خود جو ہے نا ہے بالکل جوان آٹھ داند ابھی فریش ہے تقریبا میرے خیال سے تیسر ایک سووے میں ہوگی یہ دودھ دیکھ لیں اس کا بچے اس کے تین تھے ماشاءاللہ اچھا تین بچے تھے ایک بکراہ انہوں نے صدقہ دینا تھا وہ صدقے کی لیے رکھ لیا ہے پیسے اس کے پیسے ففٹی سکس جی چھپن ہزار پی دو بچوں کے ساتھ بکری اچھی ہے یہ بچے آپ آگے کارٹو میں بیج بھی سکتے ہیں اور بکری کو آگے اچھے بریڈر سے کراس کروائیں اچھی چیز ہے آگے آپ کے پاس اچھی نسل چلائے گی ففٹی سکس مانگ رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آج یہ یقین مانے کے ریٹ بڑے پسند آیا ہے نوید بھائی یہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں میری ریگلر ویڈیو اور اکیلی بکری چالیس کی مل جائے گی ٹھیک ہوگی ہاں کارٹو کے حساب سے بکری کیونکہ نسل جس لیول کی بکری ہے اس لیول کے بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے مکھی چینی نر ہے ماد ہے نر ہے تقریباً ڈیر دو مینے گا ہے تقریباً اتنا ہے دوڑائی چھیک ہوگا یہ ماں ہے جس کے ساتھ چھے دانت میں کھولیں اس کو پیسے اس کے پیسے اس کا فورٹی تھا اوزان جی یہ بکرا آپ قربانی کے لیے تیار کریں بڑا اچھا تیار ہو جائے گا اب اس کو ونڈے چندے پہ لگائیں بکری آگے دوبارہ کروس ہو جائے گی چالیس ہزار میں پٹ اور بکرا دونوں اس کے علاوہ سندھی میں آگی ہے ماشاءاللہ سے یہ بکری گبن اتیار اور یہ دودھ والی بکری ہے اچھا دودھ کرے گی ایوانہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تھکویں ایوانہ کھولے تھان کتنا ٹائم لے گی نوید بھائی یہ تقریباً پانچ چھے دن لیتی ہے دانتوں میں پوری ہے دانتوں میں پوری ہے لیکن چیز فریش ہے بلکہ خصیت دیکھیں یہ انشاءاللہ دو بچے کرے گی اور پیسے پیسے بھی اسی کے ساتھ سے ایوانہ دیکھیں یہ ایوانہ تو اچھا ہے ماشاءاللہ میں پہلی دکھا جو ہوں یہ دیکھیں پیسے پیسے اس کا پینٹ سٹھ کرتا ہے سکسٹی فائف جی سکسٹی فائف ڈیمانڈ ہے اور ٹھیک ہو گیا آخری اس کے بعد وہ دودھ والی دودھ کی گرانٹی ہوگی کہ ویسے جو نصیب میں ہوگا دیکھیں یہ ایک تجربہ ہوتا ہے کام کرنے والے بندے کو تھوڑا تجربہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی چلے میں دیکھ لیتا ہوں جی تھوڑا آئیڈیا میرا بھی ہو جائے گا فریش ابھی پٹ ہے یہ تقریبا میرے خواہ سے دو تین سوے کی ہوں گے اس نے دو تین سوے سے بکری پوڑی نہیں ہوتی میرے پاس دس دس سوے بھی دیکھیں یہ تقریباً دودھ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آدھا کلو کرے گی ٹھیک ہے لیکن یہ آپ دودھ پہ نہ لیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے آگے جا کے اپنے کراوس کروانی ہے ٹھیک ہوگا آگے جا کے تیار کر سکتے ہیں یہ بکری ماشاءاللہ سے پیسے اس کے ٹھارٹی فائی ٹھارٹی فائی پینتی ہزار پیج اس کا پورا گیا مال نمبر بتا دے لاس پہ پھر نمبر زیرو تین سو اٹھالیس ہاں جی نو سو چیار نو سو چیار پنٹالیس تریتالیس تریتالیس اور زائد بھائی کا نمبر ہے زیرو تین سو تیرہ ہم تئیس پچھتر آٹھ سو کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹائم مال ہوتا ہے اپنے پاس آتا نہیں ہے ویڈیو میں میں کہتا ہوں اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ نوید بھائی اس کا نمبر کیوں بولتے ہیں وہ آتا ہی نہیں شرماتا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں کوئی مستانی آ جائیں گا ہستا ہستا جب دعا سام بنے گی نا عوام سے باقی یہ ہے جی کافی سارے دوست پوچھتے ہیں جی دانی بھائی کو پیسے بینجے چاہیے نوید بھائی کو پیسے بیجنے چاہیے کہ نہیں اے جتنے بھی میں ریگولر بپاریوں کی ویڈیو بناتا ہوں نا یہ نوید ہو گیا دانی ہو گیا ٹھیک ہے ان کے یہ ہے کم از کم آپ کو میں یہ گرانٹی دے سکتا ہوں یہ آپ کے پیسے نہیں روکیں گے ٹھیک ہے مال جو دکھائیں گے وہ بیجیں گے ٹھیک ہے بیانہ ابھی ایک پانچ ہزار بیجا تھا بکریوں پتھوں ہوں کا سودہ کینسل ہوئے میں نے اس کو اسی ٹائم ریٹان کی ہیں ٹھیک ہے وقفہ ہو گیا آ رہے ہیں اور ایک بات آپ کو کلیر کرتا جاؤں لوگ آتے ہیں صرف کمنٹ کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں میں سیریسی بات بتاؤں ایٹر ٹھیک ہے کہ یہ فراڈی ہے وہ فراڈی ہے میں ہر بندے کو بولتا ہوں آپ ثبوت لے کے آئیں منڈی میں آئیں انہیں سامنے بیٹھ کے بات کریں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ میرا چینل میں اس چیز کی آپ کو گرنٹی دوں گا کسی قسم کا دھوکھا فراڈ میرے ترونی ہوگا فراڈ یہ ہوتا ہے نا یہ سانس والی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن اصل ہاں اور دوسری بات یہ ہے یہ سانس والی چیز ہے سانس والی چیز کی گرنٹی کوئی نہیں ہوتی گرنٹی یہ آپ کو دے سکتے ہیں اس کے کان ٹھیک ہے تھان ٹھیک ہے دانتوں میں کلی رنگیں ٹھیک ہے آر لیاسی ترک کلیر کر کے دے سکتے جاتے ہوئے رستے میں ادان خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے کوئی اس طرح کا ہو جائے وہ ہر چیز کر کے کھنوں کی گرنٹی ہے کہ اس میں سے دودھ نکال کریں گے آگے پاؤ دے کلو دے یہ منڈیوں میں اس طرح بھپاری سے خاص کا جب بھی آپ لیں گے اس کی گرنٹی نہیں ہے ایسا ہی ہے میں کہتا ہوں سانس والی چیز کی گرنٹی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ گرنٹی جو ہوتی ہے وہ جانور جو آنا صاف تسرا ہو کے لیے اور وہ بیمار بغیرہ جو کسی قسم کا ہے جو نوک صاحب نہ ہو وہ آپ کو گرنٹی مل سکتی ہے باقی سانس کی گرنٹی کوئی نہیں ہوتی باقی آگے جا کے آپ کے پاس خراب ہو جائے آپ کہیں کہ پچھلے بندے نے خراب دیا ہے یہ بھی بات غلط ہے ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی